رحیم السلام علیکم میں ہوں اسمہ جواد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیو چینلل اسٹرونگ اسمہ آج ہم ایک اہم ٹاپک پر بات کریں گے شکیل بائی سے جو بڑ سمجھا جاتی ہے سکرے کی بیماری جسے وہ کنزور ہو جاتے ہیں کھاتے بھی دینی ہیں خاص پر گرمیوں میں اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں موشن لگ جاتے ہیں اور کھانے کو آوائٹ کرتے ہیں پرندے نہیں کھاتے اور اس طرح پر بیمار ہو جاتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم اپنے ایکسپرٹ شکیل بائی سے کچھ نورج لے کے آپ کو دیں گے انشاءاللہ وہ آپ کے لئے مفید ثابت ہوگی جی اسلام علیکم شکریہ وآلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکہ تو کیسے ہیں بہن آپ خیریہ سکتے ہیں بہن حمد اللہ تب یہ اچھی کیا آپ تو بتائیں میں کیا خدمت کر سکتا ہوں بھرٹس وغیرہ میں یا پیلٹس وغیرہ میں سکرے کی بیماری آجاتی ہے اور وہ کمزور ہو جاتے ہیں دائیٹ نہیں لیتے کھاتے پیتے چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے بارے میں پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ پرندے اپنے پاس اتنے رکھیں جتنے سمال لیں ضرور سے زیادہ پرندے رکھنا پھر انہیں بیمار کرنا پھر انہیں مار مار کی پھیکنا سب سے بڑی غلطی ہے اچھا ان تمام غلطیوں کو متنے نظر رکھتے پھر تھوڑے پرندے رکھیں زیادہ پرندوں سے آوائٹ کریں اور کوشش میری یہ کہ جب گرمی کا سیزن آتا ہے تو اس میں سب سے زیادہ بیماری آتی ہے دی آئیڈریٹ پرندہ جو ہے نا اکسیجن کم ہوتی ہے ہوا میں کاربن ڈائکسوائٹ زیادہ ہوتی ہے پرندہ پانی کا استعمال زیادہ کرتا ہے تو پہلے میری لوگوں سے گزارش ہے تکچے مٹی کے برتنوں میں پانی بھر کے رکھیں تمام لوٹینو، فشر، لپرڈ، کوکٹیل، فنچ، جاوہ، پہاڑی، رنگنیک ان تمام برڈ میں آپ نے مٹی کے برتنوں میں پانی بھر کے رکھنا ہے نمبر ایک نمبر دو کوشش کریں پرندوں کو غوریس کا پانی لگائیں غوریس لگانے بھی ہوگا بدن کے اندر نمکیات کم ہوگی وہ پوری ہو جائے گی اچھا نمبر تین یہ ہے کہ گلوکوس مل جاتا ہے آپ گلوکوس کا بھی پانی دے سکتے ہیں یہ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آسان ہی مل جاتی ہیں اچھا تیسری چیز یہ ہوتی کہ گرمیوں میں پرندوں کو دیا جاتا ہے الیکٹو لائٹ یہ ایک ایسا پاودر ہوتا ہے جو بیسکلی پرندوں کو ڈی ہائیڈریٹ ہونے سے بھشاتا ہے یہ پولٹری پہ ملے گا آپ کو کہیں نہیں ملے گا پولٹری کی دکان پہ ملے گا نازمباد گول مارکٹ سمارہ پہ یا سپر ہائیوے پہ چلے ہیں جہاں پولٹری کی چیزیں مل رہی ہیں ان سے بولیں الیکٹو لائٹ جاتے ہیں جو گرمیوں میں دیا جاتا ہے اچھا اس کا دینے کا طریقہ کا بہت سمپل ہے صبح تازے برطن صاف سترے برطنوں میں تازے پانی میں ڈال کے دیتے ہیں سارا دن پرندہ وہ پانی پیے نہ آئے مغرب کے بعد آپ نے تمام برطن نکالنے دھو کے اٹھے کر کے رکھتے ہیں سب سے بڑا حالی ہوگیا اچھا کوشش یہ کریں کسی قسم کا کیمیکل نہ دیا جائے اور کوئی بھی ایسا گرم دانہ نہیں دیا جائے گرمیوں میں آپ بھٹا سیپ امرود لوکی ٹنڈا گاجر چکندر مٹر ایون سبزیاں کو پھل پروڑ کو سامنے لے آئیں دانے کی مقدار میں بیچ کی مقدار کم کر دیں کیونکہ جتنا بیچ ڈالے گا وہ اتنا آئل ہوگا اور ان کے لئے نقصان دیں تو باقی یہ کہ میری کوشش یہ کہ جو بھی چیزیں ہیں پرندیوں کو گرمیوں میں جہاں تک ہو سکے تھنڈی جگہ پر رکھیں پرندیوں کو سپری کر کے رکھیں فرش دھوکے رکھیں پانی کے بڑے بڑے پیالے لگا دیں ان میں یہ ہوگا کہ جتنے بھی پرندی پانی پییں گے اور سبزی پھل پروڑ کھائیں گے انشاءاللہ موٹیلیٹی کم آئے گی اور آنے والے دور میں بریڈ بہت اچھی آئی شاکیل بھائی جیسے جب برڈ وغیرہ ڈائیڈ نہیں لیتے خود سے نہیں کھا رہے ہوتے کمزور ہو جاتے تو ان کو ہینڈ بڑے بھلے وہ بڑے ہوں برڈ لیکن کو ہینڈ فیٹ کروانا چاہیے بھائی دیکھیں اگر برڈ آپ کے بہت اچھے پلے میں اور انہوں نے کھانا پینا کم کر دیا کوشش کریں کریں کہ وہ ہینڈ فیٹ پہ نہ آئے اگر ہینڈ فیٹ آخری اپشن ہے ہمارے پاس نہیں جسے کھانا اس کے لیے ہم انہیں بڑے برڈ کو پکڑ کے بہ آسانی ہم نے فیٹ کا سہارا لینا ہے مگر چوبیس گھنٹے میں بارہ گھنٹے میں ایک بار کوشش کریں رات میں ہم انہیں فیٹ دیں تاکہ وہ اپنی انرجی کو پہال کرنے سارا دن وہ سبزی فل فرود کو مو ہلکا ہلکا مارے رات میں ضرور ہم انہوں نے فیٹ دینی ہے برنہ فیٹ نہیں دیں گے تو انہوں نے کمزوری زیادہ پیدا ہوگی قوت مدافیت کم ہو جائے گی اور ایک وقت ہے کہ ہمارا ہیلڈی برڈ بیمار ہوگا اور پھر ایکسپائر ہو جائے گا شکیل بھائی انشاءاللہ باقی میری اپائش یہ ہے کہ تمام لوگ چینل کو آخر تک دیکھیں ویڈیو کو سبسکرائب کریں کمنٹ باک میں ضرور اپنی رائے دیں اور ہماری کوشش ہے کہ جتنے بھی لوگ نئے یوٹیوبر آ رہے ہیں یا پرانے ہیں وہ مل باٹ کے چلیں اور اس میں ایک دوسرے کا فائدہ ہے اور اچھی اچھی ویڈیو بنا کے اچھی گائیڈ لین لوگوں تک پہنچے تاکہ لوگ دھوکے بعد چیٹر اور فرارڈیوں سے بچ سکیں یہ چینل کی ذمہ داری ہے جو اچھے لوگوں کو ویڈیو لائیں اچھے لوگوں کو آگے لے کر آئیں کہ انشاءاللہ چینل اور لوگ بہت زیادہ ترقی کریں اسلام علیکم جیسے کہ شکیل بھائی نے کہا کہ گرویاں سٹارٹ ہو گئی ہیں تو آپ لوگ سیٹس پہ توجہ ذرا کم دیں کیونکہ گرم ہوتے ہیں آئل ہوتا ہے اس میں تو آپ سبزیوں فروٹس پہ اپنے برڈز کو لے کر آئیں اور یہ کہ اگر آپ برڈز نے کھانا بینا چھوڑ دیا ہے اتنا زیادہ حد تک تو آپ اس کو رات کے ٹائم اپنے ہینڈ فیٹ کروائیں پلا وہ پرندہ ہے تو انشاءاللہ وہ ہینڈ فیٹ لے گا اور ایسا ایسا وہ خود ڈائیڈ لینا شنک پر دے گا اسی کے ساتھ مجھے اجادہ دیجئے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا پریز مت بھولیے گا لائک اینڈ شیئر بھی کیجئے گا اللہ حافظ